سلام علیکم کافی لوگ ہمیشہ کنفیوزن رہتی ہے کہ ہم کس ایج میں جا کے جو چکس ہیں ان کو مہا باپ سے الگ کریں تو یہ بہت مسئلہ کافی لوگوں میں بائی جاتا ہے اکثر کیا کرتے ہیں اگر تھوڑی سی چھوٹی ایج ہوتی ہے لائک وہ باہر نکل کے بھی کھانا دانا کھانا سٹارڈ ہی کرتے ہیں تو وہ ان کو سپرٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک دو دن میں برڈ ایک سپائر ہو جاتا ہے دیکھیں آپ نے جب برڈ کو فورٹی ہائی بیج ہو جائے ہیں پنتالیس دن آپ نے برڈ کو لازمی دینا ہے اس کے بعد جو پندس سے پندس دن کا کوشن ہوتا ہے وہ آپ نے رکھنا ہے سار دن تک آپ نے ماں باپ کے ساتھ رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے الگ کرنا ہے جب آپ کو پروپ پر پتہ لگ جائے کہ برڈ جو بچہ ہے وہ سیلس ہو کے باہر نکل کے دانا پانی خود سے کھا رہا ہے ہر چیز سارٹ اپ میں نہیں پہلے دو تین چار دن تک آپ نے یہ نہیں کرنا کہ دو تین چار دن کھا رہا ہے تو آپ اس کو الگ کرتے ہیں تو آپ نے لازمی اس کو سکسٹی ڈیز لازمی دے رہا ہے اب میں آپ کو ایک دو برڈ دکھاتا ہوں کیونکہ پروپ پر ہر لحاظ سے چیز ہو گئی تقریباً چالیس کے دن ان کو ہو گئے ہیں چالیس سے پندہالیس دن لیکن اب وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو فوراں الگ کر دیں ماں باپ سے ایسا بلگل نہیں کرنا آپ سے تاکہ جو آپ کے برڈ ہے اگر میں ان کو فوراں الگ کرتا ہوں تو وہ سپائیڈی کے چانسز زیادہ ہیں اب یہ آپ کو برڈ دکھاتا ہوں آپ کو ایک ایڈیا ہوگا یہ دیکھیں یہ میرا پیر ہے ایک اس کے چکس میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ ماشاءاللہ پروپر ہر لحاظ سے اکے ہیں لیکن اب یہ دانہ پانی بھی ان نے سٹارڈ کی ہے لیکن ابھی ان کو دس پندرہ دن آپ ان کے سائز چیک کریں ہر لحاظ سے آپ ان کے دیکھیں برڈ کو تو ابھی دس پندرہ دن اور ان کو لگیں گے دیکھیں برڈ باہر نکل کے پیٹر ہیں پروپر سیلپ ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی دس پندرہ دن ان کو اور لگیں گے اس کے بعد ان کو میں الگ کروں گا تاکہ جو چانسیز ہیں ایک سپائیڈی کے وہ کم سے کم ہو برڈ کو جب پروپر پتا لگ دے گا دانہ پانی سٹارڈ اس نے پھر سٹارڈ کر دیا تو انشاءاللہ پھر اس کو الگ کریں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ کو پتا ہونی چاہیے تو اس سے پہلے نہ الگ کریں سکسٹی ڈیئرز سے پہلے آپ پروپر ان کو ٹائم دیں سکسٹی ڈیئرز کے بعد آپ ان کو الگ کر سکتے ہیں جزاکہ شکریہ